السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے مزہدار سری چکن ملائک بوٹی کی ریسپی جو کہ بہت مزہدار بنے گی آپ اس کو سہری میں بنا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پراتو کے ساتھ یا آپ چپاتی کے ساتھ اور یہ بہت جوسی بنے گی آپ اس ریسپی کو پورا دیکھئے گا اسکپ نہیں کرئے گا تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کی بوٹی جو ہے وہ کیسے جوسی بنے گی اور کیسے جو ہے وہ بہر جیسی بنے گی چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نیہا ادرہم والا ہے یہ میں نے آدھا کلو چکن کی بوٹیاں مگائی ہیں بول لیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اسکوائر پیسز میں میں نے اس کو ویسی ہی کاٹ لیا ہے اور یہ کٹنگ ہوئی بھی ہی آئیں تھے ٹھیک ہے یہ ہے رائتہ بچاوہ اگر آپ دہی نہیں ہیں میرے پر دہی نہیں تھا رائتہ تھا تو میں نے اس کو ہی استعمال کر لیا ہے تو یہ رائتہ اس میں نمک تھوڑا سا ملا ہوا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہر دنیا والا جو مسالہ ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ملا ہوا ہے بس اور اس میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ رائتہ میرے پاس تھا دہی نہیں تھا دیکھیں یہ ہری مرچیں جو کہ ویتا گرین ہیں جو میں نے آپ کو سیف کرنا بتائی تھی تو اس میں سے میں ایک ٹیبل اسپون جو ہے لے کر اس میں شامل کر دوں گی میں اس میں تھوڑا سا ہر دنیا ہے اس میں تھوڑا سا ہر دنیا لیا ہے یعنی کہ آنی گڑڈی سے بھی کم پھر مسکر پیس لوں گی تھوڑا سا پانی دال کے پھر اس کو چکن میں مکس کر لوں گی اگر آپ پانی کے بغیر پیسیں گے تو زیادہ بہتر ہے لیکن میری مشیر میں پانی کے بغیر نہیں پیستا ہے تو ون ٹی سپون میں اس میں سالٹ استعمال کیا ہے ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ون ٹی سپون چارٹ مسالہ ون ٹی سپون اس میں زیرہ پورڈر ڈالیں گے بس اور ٹری ٹی سپون اس میں کریم پہ استعمال کروں گی کوئی سے بھی آپ کریم لے سکتے ہیں اور پھر میں اس کو مکس کروں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے سیاری تک کے لیے اس کو رکھ دوں گے تو میں اس کو میرینیٹ کروں گی اب میں اس میں شامل کروں گی ایک بھر کے جمعہ جو ہے وہ پپیتے کا پیسٹ یعنی کہ شلکہ سمید میں اس کو پیسا ہے اور میرے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے فریزر میں ہوتا ہے میں وہاں سے نکالتی ہوں اور میں شامل کر دیتی ہوں اس سے ایسا ٹریسٹ آئے گا جیسے کہ بھاہر کی بوٹیاں بلکل گلی بھی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اس کا جو ہے فلیور آئے گا میں اس کو یہیں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی کم از کم سیاری تک مجھے بال چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے بڑے میں ٹرانسفر کیا ہے آپ چاہیں تو اس اسٹیج پر اس کو دھوہا لگا سکتے ہیں میں نے چاہے وہ دھوہا نہیں لگایا تھا تو آپ چاہیں تو اس میں سموک فلیور دینے کے لیے اس میں آپ دھوہا لگا لیں دیکھیں میں نے سٹک میں لگا لی ہے ساری بوٹیاں اور مسالہ بھی سالہ اس کے اوپر ہی دال دیا جو بچا تھا اب میں اس کو فرائی کروں گی یہ دیکھیں میں نے تیز آنچ پہ تھوڑا سا تیل دالا ہے اور تیز آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی نہ چھوٹے چکن کا پانی چھوٹتا ہے تو وہ پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو اور بس ایک طرف سے ہو جائے گی گولڈن تو ہم دوسری طرف کریں گے اسے طریقے سے میں ساری اسٹیک کو بنا لوں گی تو یہ آپ کی زبردست سی جو ہے وہ ملائی بوٹی بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں یہ مزیدار سی جو ہے وہ اس پہ جو کریم دلی ہے وہ ایک چمچ کریم ہے اور ایک چمچ ہی میں نے اس میں میونیز شامل کر کے اس کو ایڈ کیا ہے کریم جو بنائی ہے میں نے اوپر سے جو ڈالی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں دوسرا طریقہ آپ اس کو ہارٹ پٹ میں رکھ کر بھی سرف کر سکتے ہیں اس لئے کہ یہ گرم رہتی ہیں گرم گرم آپ تلیں اور اس کو ہارٹ پٹ میں رکھ کر تو یہ بہت ہی جوسی بریں گی اور آپ اسی طریقے سے سرف کریے گا دسترخان پر تو یہ بہت اچھی لیں گے جیسے بھی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمیں کریے لائک کریے اللہ حافظ ٹھن ٹھم موسیقی